ہماری تھنکنگ کیا ایک عام آدمی کس طرح زندگی گزارتا ہے پاکستانی آدمی تھوڑا سا ہمارا نوجوان بولی وڈ کو کاپی کرتا ہے تھوڑا سا ہولی وڈ کو کاپی کرتا ہے اور بیچ میں ایک مکسٹ اپ سا ورجن لے کر آتا ہے تھوڑا سا اسلام بھی اس میں آ جاتا ہے اسلام کہاں پہ آتا ہے کہ جب کوئی مشکل آتی ہے تو مولوی صاحب کے پاس جاتا ہے یا جاتی ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں کو وظیفہ بتا دیں کوئی شارٹ کٹ بتا دیں ہمارا مسئلہ حال ہو جائے یہ مذہب کی بس ایک ہمارے نزدیک جو ہے نا وہ شکل ہے کہ مذہب سے بھی اس چیز کا نام ہے کہ جب کوئی چیز چاہیے ہو تو اللہ سے دعا کر لو یا جب کسی مصیبت میں پھر جاؤ تو کوئی شارٹ کٹ وظیفہ لے ہو مولوی صاحب سے اس وظیفے کو پڑھو تمہارا مسئلہ حال ہو جائے گا ہم نے ریلیجن کو سمجھا ہی نہیں کہ ریلیجن اصل میں چیز کیا ہے ہم نے یہ کبھی غور ہی نہیں کیا کہ اسلام ہمیں کیا چیز دینے آیا ہے اور اسلام ہمیں لیڈر بنانے آیا پوری امتوں کا ہماری سوچ اتنی ہے کہ بس ٹھیک ہے نوکری کر لی تھوڑا سا کما لیا شادی کر لی بچے پیدا کر لیے اس کے بعد ریٹائرمنٹ ہوئی ریٹائرمنٹ میں آکے مسجد چلے گئے اور اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلی اللہ موت کا فرشتہ آئے گا تو ٹھیک ہے روح قبض کرے گا تو ہم نے حج بھی کیا ہوگا عمرہ بھی کیا ہوگا لیکن یہاں پر بات یہ کی جاری کہ تم اس چھوٹے سے ویژن سے نکلو اور اپنے آپ کو لیڈر ایکسپٹ کرتے ہوئے ایک لیڈر کی طرح زندگی گزارو سٹارٹنگ ویڈیور روٹین سٹارٹنگ ویڈیور تھنکنگ سٹارٹنگ ویڈیور ڈیلی ایکشنز ہے یا ہم عادل امہ ہیں اب عادل امہ سے کیا مراد ہے میڈل پاتھ والی سے کیا مراد ہے یہاں پر دیکھیں اس سے مراد ہے موڈریشن والی امہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں بدھزم کی طرف دیکھیں ہندویزم کی طرف دیکھیں کرسچائنٹی کی طرف دیکھیں جوڈائزم کی طرف دیکھیں تمام مذاہب کی طرف دیکھیں ان مذاہب میں اوپر آنے کے لیے اور کوئی ان کا مولوی بننے کے لیے ان کے مولوی سے مراد ہے ان کا پنڈیت یا ان کا مانک یا ان کا ریبائے وغیرہ وغیرہ یا ان کا کوئی پریسٹ بننے کے لیے آپ کو لٹرلی دنیا چھوڑنی پڑتی ہے آپ کہیں گے میں شادی بھی نہیں کروں گا آپ کہیں گے جی کہ میں دنیا کو ترق کر دوں گا لیکن یہ وسطہ والی بات نہیں ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ نہیں تم موڈرٹ نیشن ہو تم نے دنیا میں تم آئے ہو ذمہ داری لے کے تو دنیا کو بھی اب آد تمہیں نے کرنا ہے تم نے دنیا کے معاملات کو بھی ڈسکس کرنا تم نے دنیا کے مسائل کے پریکٹیکل سلوشنز دینے ویسٹ میں کیا ہے کرسچینٹی کو پریکٹیکل سلوشن دینی سکی پوپ کو انہوں نے صرف ایک فگر ہیڈ جو ہے وہ رکھ دیا کہ بس پوپ ہمارے لیے ایک بہت ہی ہولی پرسن ہے اور ان سے ہاتھ ملائیں گے تو ہمارے گناہ ماف ہو جائیں گے پوپ کی بس یہ حیثیت ہے جیسے وہ کسی بندے کو رکھا ہوتا ہے نا فیتہ کاٹنے کے لیے کہ جب کوئی چیز ہم بنائیں گے اس کے بعد فیتہ کاٹنے کے لیے ان کو بلا لیں گے اونر کرنے کے لیے وہاں پر پوپ اور پنڈت وغیرہ کی یہی حیثیت ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں دنیا کے زندگی کے ہر معاملے میں اسلام شامل ہے یہاں تک کہ واش روم جانا ہے تو اسلام بتاتا ہے کیسے جانا ہے پولٹکس میں اسلام بتاتا ہے کیسے کرنی ہے سیاست گورمنٹ کیسے رن کرنی ہے اسلام آپ کو اصول دیتا ہے ایکنومکس کیسے رن کرنی ہے اسلام آپ کو اصول دیتا ہے ایکنومی کے زکاة کی بات کرتا ہے بہت سے ٹیکسز بھی ڈسکس کرتا ہے اسلام سوشل ایشوز کی بات اسلام کرتا ہے پردے کی بات اسلام کرتا ہے گیمبلنگ اسلام میں حرام ہے جوا شراب اسلام میں حرام ہے حلال و حرام کی بات کرتا ہے تو یہ ہوتا ہے دین جو آپ کو ایک ایک چیز پر گائیڈ کرے اور آپ کو بتائے کہ صحیح کیا اور غلط کیا قرآن فرقان ہے اب کیا ہمارا رویہ قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن فرقان ہے یا ہمارا رویہ قرآن کے حوالے سے یہ ہے کہ قرآن بس ایک ثواب کی چیز ہے اور اس کو پڑھتے رو اور آپ کو ثواب ملے گا اور باقی جو مرضی کرو جیسے تم نے اپنی زندگی کے معاملات چلانے ویسے چلاو انفورٹنیٹلی اس وقت کا مسلمان بھی سیکولر ہو چکا ہے اور وہ یہی سمجھتا ہے کہ مذہب میری صرف اتنی رہنمائی کرنے آیا ہے کہ مجھے جب کوئی مشکل آئے تو مجھے وظیفہ بتانے آئے بس یہ مذہب ہے یہ بہت انفورٹنیٹ سیچویشن ہے ایسی قوم رول تو دور کی بات ڈیفینیٹلی کونکر ہی ہوگی اور آج ہم کونکر ہو رہے ہیں آپ کے سامنے کیونکہ ہماری سوچ ہی بہت پست ہو چکی ہے ہم نے بڑا سوچ نہ چھوڑ دی ہے ہم اتنے زیادہ مینٹلی پستی کی طرف جا چکے ہیں کہ ہمارے سامنے کوئی گورہ آ جائے تو ہماری شکل دیکھنے والی ہوتی ہے ہم ایسے جھک جاتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی فرشتہ آ گیا ہے ہمارے سامنے حالانکہ ہمیں یہ پتہ نہیں کہ ہمارے پاس کیا فلسفہ حیات ہے ہمارے پاس تحارت کا کونسیپٹ ہے ہمارے پاس وہ مائنڈ سیٹ اللہ سبحانہ وتعالی نے دیا عقیدہ کے تھروں کہ اگر ہم اسے اپلائے کر لیں اور ان کو سمجھا دیں تو ان کو بھی کتنا بڑا خزانہ ملے گا لیکن ہم یہ ریالائز نہیں کرتے ہیں ہمارے پاس کوئی خزانہ بھی ہے تو پہلی بات ہم امتن وسطہ کس سینس میں ہم دین اور دنیا اس میں فرق نہیں کرتے ہیں دنیا دین کا ہی پارٹ یہ تو ان کا فلسفہ ہے کہ دنیا الگ ہے مذہب الگ ہے مذہبی بننا ہے تو دنیا کو چھوڑنا پڑے گا نہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ مذہب اور دین اس کا ایک چھوٹا سا پارٹ دنیا کی زندگی ہے ہماری زندگی تو عالم ارواز سے شروع ہی ہے دنیا میں تو ہم کچھ حرصے کے لیے آئے ہیں اور یہ دین ہی بتا رہے ہیں کہ تم کچھ حرصے کے لیے آئے ہیں تو ایسے زندگی گزارو تم نے پیسے کمانے کماؤ حلال کھاؤ پیو ایش کرو کس نے رکا ہے لیکن حرام اور حلال میں تمیز کرو اور پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو تمہاری زندگی خوبصورت ہو جائے گی گناہ نہ کرو نماز پڑھو اللہ کی عبادت کرو اور پیلرز آف اسلام جو ہے ان کو پورا کرو تو یہ ہمارے دین کا فلسفہ ہے کہ دنیا دین کا ہی ایک پارٹ ہے دین سے الگ نہیں ہے دنیا تو اس سینس میں وی آر دا بیسٹ آف جنریشن وی آر دا جنریشن who follow the moderate path وی آر دا امہ who follow the moderate path اور سیکنڈ بات کہ ہم اس سینس میں بھی امت ان وسطہ ہیں کہ ہم ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جاتے ہیں کسی بھی سینس میں ایکسٹریمزم کی طرف نہیں جاتے ہیں اور ہم بہت درمیانی بات کرتے ہیں میانہ روی والی بات کرتے ہیں اور ہم ظاہر ہے کہ ہر چیز کو انیلائز کر کے بات کرتے ہیں تو مسلمان میں ایموشنل انٹیلیجنس بہت زیادہ ہونی چاہے لیکن آج مسلمان میں ہی سب سے زیادہ کام ہے ان چیزوں پر ورکنگ ہونے علیہ بہت زیادہ ہم درمیانی راہ کی بجائے ایکسٹریمزم کی طرف جاتے ہیں روئیوں میں بھی اور عبادات میں بھی اور بہت سی چیزوں میں ہمارا ایکسٹریمیسٹ روئیہ جو کہ پسند نہیں فرمایا گیا so in that sense we are امتاً وسطہ عادل امت ہیں اور وسطہ سے مراد عدل کرنے والی امت بھی ہے عادل امہ ہے یعنی کہ ہم عدل کو پسند کرتے ہیں مینہ رویہ کو پسند کرتے ہیں جسٹس کو پسند کرتے ہیں اور ہم عدل والی بات کرنا پسند کرتے ہیں and this is one of the biggest traits of leadership آج آپ اس طرح زندگی گزاریں گے تو دیکھیں آپ خود بخود اپنے ایریا میں leader بن جائیں اور پھر آہستہ آہستہ جب ہر بندہ یہ چیز apply کرے گا تو مسلمان leadership پہ آ جائیں گے مسلمان leadership position سنبھالیں گے دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ